السلام علیکم اور مرحبا بھی مجھے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم سیکنڈیر انگلیش بک کے لسن نمبر 5 The Last Leap کے کسٹین آنسر کر رہے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کسٹین نمبر پرسٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہانی آہری پتے کا موضوع کیا ہے تو اس کا آنسر ہے The main theme of the story The Last Leap is the important of art and fainting The story starts with the description of art and fainting سو جانسی اور بہرمان The three main characters in the story are artists Through this story the writers tell us that art is very much important because it can hope and new life to the dying person اس کا مطلب یہ ہے کہانی کا مرکزی موضوع آہری پتے آٹ اور fainting کی اہمیت ہے کہانی آٹ اور fainting کی تفصیل سے شروع ہوتی ہے سو جانسی اور بہرمان کہانی کی تین بن کرزی کردار پانکار ہے اس کہانی کے ذریعے مصنفین ہمیں بتاتا ہے کہ فن بہت اہم ہے کیونکہ یہ مرنے والے کو امید اور نیا زندگی دے سکتا ہے اوکے سٹوڈنٹ کسٹین نمبر سیکنڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے سو اور جانسی کی دوستی کیسے ہوئی تو اس کا انسر ہے سو اور جانسی میٹ اٹھ اے ریسٹورنٹ اور جانسی ایک ریسٹورنٹ میں ملے اور جب انہوں نے انہیں معلوم ہوا کہ انہیں ایک ہی قسم کا فن ایک ہی قسم کا کان اور ایک ہی قسم کا کہ کپڑے پسند ہے تو اوہ دوست بن گئی اور ساتھ رہنے اور کام کرنے کا پیسلہ کیا اوکے کسٹین نمبر ترد ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر اوہ زندہ رہنا چاہتی ہے تو اسے کہ اس دوست کے پاس موقع ہے اگر لوگ جینا نہیں چاہتے میں ان کے لئے بہت کچھ نہیں کر سکتا جانسی کے بارے میں ڈاکٹر کے ان الپاس کا کیا مطلب ہے تو اس کا انصر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جانسی کے بارے میں ڈاکٹروں کے ان الپاس کا مطلب یہ ہے کہ جانسی کے پاس زندگی کا بہت کم امکان ہے کیونکہ اس کے پاس آخری امید ہے اگر کوئی شخص تصویر کے تاریخ پہلیوں کو دیکھتا ہے اور صحتیاب ہونے کی آخری امید رکھتا ہے تو ایسی حالت میں ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہے جانسی نے سو سے پردے کولنے کے لیے کیوں کہا تھا تو اس کا انصر ہے جانسی کیفٹ آسکنگ سو تو اوفن دا کارٹنس سو دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے جانسی سو سے پردے کولنے کو کہتے رہی تاکہ اوہ درخت کے گرتی ہوئی پتوں کو دیکھ سکے جس کی اوہ شدید بیمار تھی اور اس کی بچنے کے تمام امیدیں ہتم ہو چکی تھی اس کا حیال تاکہ آخری پتے کے گرنے سے اوہ بھی مر جائے گی اوکے کوئیسٹن نمبر پائیب ہے سوال کا مطلب یہ ہے جانسی کی جان کیسے بچائی گئی تو اس کا انصر ہے جانسی was seriously and had lost all hopes of recovery she was of the opinion that with the fall of last leaf she would also die but بہرمان فانٹت a leaf on the ivy creeper in order to encourage جانسی and to give her hope that she would recover and survive like the leaf thus she regained hope and recover from the illness اس کا مطلب یہ ہے جانسی شدید بیمار تھا اور صحتیابی کی تمام امیدیں کو چکا تھا اس کا حیال تھا کہ آخری پتے کے گرنے کے ساتھ اہی اوہ بھی مر جائے گی لیکن بہرمان نے جانسی کی حسر افضائی کے لئے اور اسے امید دلانے کے لئے ایوی کے کریپر پر ایک پتے پینٹ کیا کہ وہ اس پتے کی طرح صحتیاب ہو کر حدمت کرے گی اس طرح اس نے امید دوبارہ حاصل کی اور اپنے بیماری سے صحتیاب ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے زندگی کے بارے میں جانسی کے حیالات کو کس چیز نے بدلا بدلا آپ اسے کیسے جانتے ہیں تو اس کا انصر ہے اس کا مطلب یہ ہے اوہ واقعہ جس نے زندگی کے بارے میں جانسی کے حیالات کو بدل دیا اوہ یہ تھا کہ تیز ہوا اور تیز بارش کے باوجود آخری پتہ باقی تھے باقی تھا اس واقعہ نے اس کے حوزلہ بلند کیا اور اسے نئے زندگی بہشی ہمیں اس کا علم تھب ہوتا ہے جب اوہ ہتم ہونے لگتی ہے اور اپنا آئینک لگاتی ہے اوکے قیسٹن نمبر سیون ہے رائٹ ای شارٹ کریکٹر سکچ اپ دا کریکٹر بہرمان این سٹوری دیلاس لیپ کہانی دیلاس لیپ آہری پتہ میں کردار بہرمان کا محتصر کردار کا حقہ لکھی ہے تو اس کا انصر ہے بہرمان ایس این فورتن کریکٹر اپ دا سٹوری دیلاس لیپ کیMP کنین نہیں ایسے کتpassen personagem کی مہین رے کری ہے کنoken میں شہر اللہ چچڑ کشاہ لگاً آی willst کنین کی Am Dank رو مینسی کی سوڈیا نے چگو پ Nokompانوں کی اپنے بہرمان کا بہرمان بہروری اسے نینہ بنوازées outledے winding ین چین به سک LIKE possibility نینہ کی مظہر رہن رات عبد کیپسی دیلا�ęd ت معمی ہے جود کو Palmer اپ peso سٹوری دی dism 살ہ پوشی رہا ہوتا ہے تو اس کا انظر ہے بہرمان کہانی آہری پتے کا ایک اہم کردار ہے ان کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہے اہو ایک فینٹر ہے جو سو اینڈ جانسی کی سٹوڈیو کے نیچے گراؤنڈ فلور میں رہتا ہے اور چار دہائیوں سے بغیر کسی تجارتی کمیابی کے فینٹنگ کر رہا ہے اہو بہت شریف اور مہربان آدمی ہے جب اسے معلوم ہوا کہ جانسی نے امید کو دیا ہے اور اگر درخ کا آہری پتہ بھی گر گیا تو اہو مر جائے گا اہو توفان کی رات میں جاتا ہے اور حقیقت پسندانہ نظر آنے والا سبز پتوں کو پینٹ کرتا ہے اس کے نتیجے میں اہو نمونیا کا شکار ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے لیکن جانسی کی جان بچا لیتا ہے اوکے کوئیسٹن نمبر ایڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے محتصر کہانی کے فلات کو اپنے الفاظ میں بیان کرے تو اس کا انسر ہے تقریبا لیتا ہے و禪 چیلیکچ میں است See ا אחی کی بسیولی لêt unhealthy انہوں کی بیارمان ایک ایو ب pawائل اس کا مطلب یہ ہے اس مختصر کہانی دلاس لیپ کا فلاٹ ایک اچھی طرح سے بنا ہوا فلاٹ ہے پوری کہانی تین مرکزی کردار سو جانسی اور بہرمان کے گرد گمتی ہے پلاٹ میں ایک کشمکش ہے ایک اٹنیوالی عمل ہے غروج گرتا ہوا عمل اور انقلاب ہے جانسی شدید بیمار ہے اور اس کا حیال ہے کہ آہیری فتح کے گرنے سے اوہ بھی مر جائے گی تاہم بہرمان ایوی کی ایفل فر ایک فتح پین کرتا ہے اور اوہ اس حقیقت زندگی سمجھتا ہے اور جلد صحت یاب ہو جاتی ہے تاہم بہرمان کو نمونیا ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اوہ مر جاتا ہے اوکے کسٹل نمبر نائن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہانی دلاس لیب سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے تو اس کا انصر ہے دلاس لیب is a heart touching story This story has many good lessons from all to learn He teach us a lesson that we should always support our lived ones even if we have to face bad thing in life اس کا مطلب یہ ہے دل کو چول لینے والا کہانی ہے اس کہانی میں سب کیلئے بہت سے اچھے سبق ہے یہ ہمیں ایک سبق سکاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ دینا چاہیے اگر ہمیں زندگی میں برے حالات کا سامنا کیوں ہی نہ کرنا پڑے اس کے علاوہ ہمیں یہ سبق بھی سکاتا ہے کہ آٹھ اور پہنڈ ہی ہمیں امید بہشتے ہیں اور ہمارے زندگیوں میں زندہ دلا لاتی ہے اوکی سٹوڈنٹ قیسٹن نمبر ٹیل ہے سجسٹ این آلٹرنیٹ اینڈنگ فروم دل آسٹ لیپ اس کا مطلب یہ ہے دل آسٹ لیپ کے لیے ایک مباطلہ احتمام تجویز کریں تو اس کا انظر ہے اس کا مطلب یہ ہے مسننم کا انڈنگ بہترین ہے لیکن میرے رائے میں بہرمان کی موت اس کہانی کو انتہائی افسوس ناک بنا دیتی ہے ہمیں اس کی کے لیے افسوس ہے کیونکہ وہ ایک بیمار کرسی کرنے والا اور خیال رکھنے والا آدمی ہے اگر بہرمان کو ہسپتال میں ڈاکٹروں نے بچا لیا ہو تو کہانی خوش اسلوبی سے ہتم ہو جاتا اس طرح کہانی کچھ اور انداز میں ہتم ہوتی اوکے سٹوڈنٹ یہ تا آج کا ہمارا ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو فلیز لائک کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو